نمسکار دوستو آر کے گروہ چینل میں آپ کا دل سے سواگت ہے میں آپ کا دوست راج بہادر کو سواہا آج ایک بہت ہی مہت پونڈ بیڈیو لے کر آیا ہوں بیڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکوشٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں تتھا بیل آئیکن کو دبا لیں جس سے کوئی بھی بیڈیو آپ سے مش نہ ہو ساتھ ہی بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں ورشتہ داروں کو سیئر کریں جس سے ان کو بھی ایسی مہت پونڈ جانکاری سے سبھی کو لاب مل سکے دوستو ابھی تک ہم نے فائننسیل پلاننگ سریز کی کئی ساری بیڈیو کو دیکھا اور سن چکے پرانتو ان بیڈیو کا لاب آپ کتنا اٹھا پائیں گے یہ آپ پر نربھر کرتا ہے آج کی بیڈیو میں آپ کو یہ نشط کرنے کا آئیڈیا ملے گا کہ آپ سفل اور امیر ہونا چاہتے ہیں یا پھر بھیڑ کا حصہ اس بھیڑ کا جو کبھی بھی سفل نہیں ہو سکی کینٹو پنچانبی پرسنٹ لوگ اسی کا انسران کرتے ہیں سائد یہ سوچ کر کی اتنی سنکھیا میں لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ تو صحیح ہی ہوگا تو آئیے آج ہم اس پر تھوڑا سا دھیان سے بیچار کر کے ایسا کیوں ہوتا ہے کی اتنے سارے لوگ اسپل کیوں ہوتے ہیں آئیے اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں ہمارا سمیہ پھالتو کے کاموں میں اتنا زیادہ نشط نہیں ہوتا جتنا پھالتو کے سوچنے میں ہوتا ہے کیا کریں کیا نہ کریں یہ مانو جیون کی تب سے بڑمنا رہی ہے جب سے اس کے مستسک نے سوچنا شروع کیا ہے ہم سبھی اس دنداتوں تک کے سکار رہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری جندگی نکل جاتی ہے اور ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم کام کریں کیا کریں اور کیا نہ کریں سمیہ کے سمچت اپیوگ کے لیے یہ بہت جروری ہے کہ ہمارے سامنے ہمارا لچ بہت ہی اسپسٹ ہو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کی اندتہ ہمیں پہنچنا کہاں ہے یدی ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا پہنچنا کیسے ہے تب بھی ہم سائد دیر سبیر پہنچ ہی جائیں گے بسرتے یہ کی معلوم ہو کہ ہمیں پہنچنا کہاں ہے نشطیت روپ سے منجل کا راستہ معلوم ہو تو ہم وہاں جلدی اور آسانی سے پہنچ سکتے ہیں لیکن یہ منجل ہی معلوم نہ ہو تو پھر بھلا کوئی پہنچے گا کہاں جب ہم سوچ سمجھ کر نردھارت کر لیتے ہیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں تب ہماری درشت ایسپسٹ ہو جاتی ہے اور ہماری اورجہ ایک ہی دیشہ میں اس پرکار سکری ہو اٹھتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ارث نکلتا ہی ہے یہی نشطے ہمیں وہ سکتی پدان کرتا ہے جو کچھن سے کچھن چھنوں میں بھی ہمیں ٹوٹنے نہیں دیتی سن 1996 میں دچھن آفریقہ کے مہان نیتا ایوم تتکالین راشپتی نیلسن منڈیلا جوالال نہرو پروسکار لینے کے دلی آئے تھے چہرے سے تھکے کنٹو چال میں اومنگ سے بھرے اس اسپاتی نیتا سے جب کسی نے پوچھا کہ آخر آپ کس پرکار اپنے جیون کے سربوتتم ستائیس برسوں کو جیل کے سیخشوں کے پیچھے گجار سکے انہوں نے بال سلب سہجتہ کے ساتھ اتر دیا تھا کیونکہ میں نے کبھی اپنے ادیس پرسک نہیں کیا آپ اور ہم نہ جانے کتنی آکانچھاؤں کو اپنے اندر پالے رہتے ہیں ان میں سے کوئی آکانچھا کبھی پرسپوٹی تو ہو جاتی ہے تو کوئی کبھی جیسے ہی ایک پوری ہوتی ہے ویسے ہی دوسری آکانچھا کے انکر پھونٹنے لگتے ہیں ان کا آنت نہیں ہوتا ہم پرانوں سے اوب جاتے ہیں اور نئے کی اور بھاگنے لگتے ہیں اس کے کارن سب کچھ آدھا ادھورہ رہنے لگتا ہے اس لیے یہ نہایت ہی جروری ہے کہ ہم اپنے اپنے مکھ لچ کا ندھارن کر لیں اس کا عرص یہ کتائی نہیں کہ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لچ چل ہی نہیں سکتے وہ بھی چلتے ہیں انہیں چلنا بھی چاہیے لیکن تب ہی تک جب تک کیوئے ہمیں اپنے مکھ لچ سے بھٹکاتے نہ ہوں مکھ لچ سے بھٹکانے کا عرصہ ہے کہ ہم اناوشک روپ سے اپنے سمائے کو بھٹکا رہے ہیں اس مکھ لچ کا ندھارن تب ہی کیا جا سکتا ہے جب ہم اچھی طرح سوچ بچار کر یہ ندھارت کر لیں کہ انتتہ ہم چاہتے کیا ہیں جیسے ہی ہم یہ ندھارت کر لیں گے ہم اپنے اندر ایک آلگ ہی قسم کی سکتی کا انبھوک کرنے لگیں گے ہماری آنکھوں میں ایک آلگ ہی پرکار کی روشنی آ جائے گی جس سے ہمیں اپنا لچ ایسپسٹ دکھائی دینے لگے گا ہمارے اندر کے سارے دند سماپ تو ہو جائیں گے ہمارے اندر اُسنے والی چھوٹی موٹی ترنگے سان تو ہو جائیں گی کچھ ہی سمیں کے بعد آپ پائیں گے کہ اس آنطرک سکتی کے کارن کس پرکار آپ کی ساری چھمتائیں پونجی بھوت ہو کر ایک ہی دیسہ میں سکری ہو اٹھی ہے جب ایسا ہو جاتا ہے تب ہم دچتہ کے اُس استر پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمارے کار کرنے کی گتی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اور سب سے مہتپون بات تو یہ ہے کہ دوند کی مانسکتہ کے کارن چھوٹے چھوٹے کاموں میں اور ان کاموں کے بارے میں سوچنے سے ہمارا جو بھی سمیں نشت ہو رہا تھا وہ سارا سمیں بچنے لگتا ہے ایک بار ایک دھنی بکت مہروں کی تھہلی لے کر رام کرشن پرمہنس کے پاس آیا اور بولا کہ مہراج یہ دھن آپ لے لیں انہوں نے لینے سے منہ کر دیا جب وہ بیکت جد کرنے لگا تو پرمہنس جی نے ان کے ہاتھ سے تھہلی لے لی پھر تھہلی اسی کو دیتے ہوئے بھولے تم جاؤ اور یہ تھہلی میری اور سے ندی میں ڈالاؤ اتنا سنتے ہی سیتھ حق کا بھکا رہ گیا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ تھہلی لے کر ندی کی اور چل پڑا جب وہ بہت دیر بات بھی نہیں لوتا تو رام کرشن نے انہیں دیکھنے کے لیے ایک بیکتی کو بھیجا اس نے دیکھا کہ سیتھ ندی کے کنارے بیٹھ کر سوچ سوچ کر ایک ایک مہر نکال کر دکھی من سے ندی میں ڈال رہا تھا یہ دن ہی ہمارے وقت کو نشت کرتا ہے نشت روپ سے نرنے سوچ سمجھ کر ہی لیے جانے چاہیے لیکن جلدی ایسا نہیں کہ سوچ سمجھ نے چکر میں نرنے ہی نہیں ہو پا رہا ہے اور جب نرنے ہوا تو اس کے ہونے کا کوئی عرط ہی نہیں رہ گیا آپ کسی کام کو اس لیے شروع کرنے میں ہچ کتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کیا آپ بھی ایسا نام بتا سکتے ہیں جس کی ایک اس بات کے لیے پرسنسہ کی جاتی ہو کہ وہ ایک کام نہیں کرتا ید آپ نام نہیں بتا سکتے تو نشت روپ سے آپ کو اس بات کی پرواہ کی بینا اپنا کام شروع کر دینا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے جارج برنارڈ سا کے ان سبتوں کو یاد کر لی جو انہوں نے اپنے گھر کے پریویس دور پر لکھ رکھے تھے لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہنے دو سونچنے میں سمی خراب مت کی جیے سونچیے لیکن یہ سونچیے کہ اسے کیسے کرنا ہے یہ نہ سونچیے کہ کرنا ہے یا نہیں کام کیجئے تاکہ آپ کو بعد میں پست آتے ہوئے یہ سونچنا نہ پڑے کہ میں نے کیا ہوتا دوستو ویڈیو کو کئی بار دھیان سے دیکھیں جس سے ویڈیو کا مکھ مورل آپ کو کلیر ہو سکے ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کے دورہ عوض بتائیں تتھا میرے چینل کو سبکرائب کر لیں تتھا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک ایم سیر عوض کریں جس سے ادھک سے ادھک ایسی جانکاری کا لاب سبھی کو مل سکے